سلام مملکتِ غم کی تاجدار سلام سلام جرتِ حیدر کی یادگار سلام وقارِ مریم و ہوا سلام ہو تجھ پر سلام سانیِ زہرہ سلام ہو تجھ پر جگر پہ اکبر و اصغر کے دعا اٹھائے ہوئے ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے گرانی رسنوں تو آزمائے ہوئے جو درد دل میں تھا اس کو دوان بنائے ہوئے سوے دمش چلی حق کی روشنی لے کر جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر قدم قدم پہ مقاسد کے عظمتوں کا خیال نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سوال ردہ چھنی تو بڑھا اور اسمتوں کا جلال کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی سلام ہو ہمارا عارف نبوت و امامت اسلام کی شہدہ اسلام پہ قربان بلکہ یوں کہہ دوں کہ اسلام جس کی قربانی کا مرہون منت ہے جس نے عالم غربت و مسافرت اور عالم مسائب کے حجوم میں اسلام کی لاج رکھی وہ کارہائیں نمائیہ کیے کہ آج ازا خانوں کے دوش بدوش اس بی بی کو دنیا سلام کر رہی ہے بس چند لمحوں میں آپ کے درمیان کربلا کے پیاسوں کے شبیحہ تابوت زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں آج اتنا بڑا مجمع کربلا کے مظلوموں کو رونے کے لیے آیا ہے یہ جوان یہ بزرگ یہ پردادار بہنیں یہ سبائے اس لیے ہیں کہ ہمیں یاد ہے گیارہ محرم کو علی کی بیٹی رو کے کہتی تھی نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ کربلا میں ستایا گیا نانا شکوہ اس بات کا ہے کہ ہمیں گیارہ محرم کو لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو آج اتنا بڑا مجمع کربلا کے مظلوموں کو رونے کے لیے آیا ہے عزیزوں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج شہرِ ازا لکھنو اور اس عزیم الشان ازا خانہ حسینیہ سے کربلا کے بہتر پیاسوں کے تابوت یکے بعد دیگرے زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں تقریباً انیس سو چھیاسی میں اسی ازا خانے سے سب سے پہلے بہتر شبیہہِ تابوت کی زیارت کرائی گئی جس کی نقابت سقلین حیدر صاحب نے اور پھر اس کے بعد بحمدللہ جناب قیسر نواب صاحب جو مسلسل اس احتمام میں شرکت کرتے رہے اور آپ حضرات سماعت کرتے رہے لیکن اپنی بیماری کے سبب آج وہ یہاں موجود نہ ہو سکے عزیزوں آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں کہ خالق کائنات انہیں صحت عطا فرمائے یقینی طور پر یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے لیکن ایک عجیب سی کیفیت ہے مجھے جو یہاں کھڑے ہو کے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان عزائے سرکار سیدو شہدہ کے لیے بڑے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے آپ دعا کیجئے کہ مالک ایسے موقع پر کبھی کوئی پردیسی پردیس میں نہ رہ جائے جب عزا خانے سے تابوت آنے والے ہو خدا کرے کسی کا ایسا امتحان نہ ہو کہ وہ ہوسپیٹل یا کسی ایسی مجبوری میں ہو کہ وہ شرکت نہ کر سکے کیسے ممکن ہے کہ کربلا کے مظلوموں کے تابوت آئیں اور ہم رہ جائیں آج اتنا بڑا مجمع اس احتمام میں شریک ہونے کے لیے آیا ہے میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا لیکن ہاں جب تک ہی آوازیں بلند نہ ہو جائیں جب تک ہی آنکھیں سبیل نہ بلن جائیں جب تک کربلا کے مظلوموں کا خیراج جو کربلا کے مظلومے کے تابوت کا استقبال کے لیے آوازیں بلند نہ ہو تو پھر کیسے تابوت آئے گا عزیزوں مجھے نہیں پتا اتنے بڑے مجمع کے اندر کون آیا ہے ہاں یقین ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہوں گے جنہوں نے پہلی دفعہ محرم دیکھا ہوگا آج وہ سوچ رہے ہوں گے یہ اتنا بڑا مجمع آیا کیوں لیے ہے کیوں ہے لیکن جب وہ تابوت آتے دیکھیں گے تو آپ سے ایک سوال ضرور کریں گے کیا یہ کسی ایک گھر کے تابوت ہیں تم آواز دینا نہیں ایک تابوت ہوتا تو ہم اتنے تڑپ کر کے نہ آتے بہتر جنازے اٹھانے والا اکیلا غریب حسین تھا جو آواز دے رہا تھا اب باس مر گئے علی اکبر جدا ہوا مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے کب تک آسو بہا ہوگے آئیے سوال ہے آج آؤ سوال کرنے والوں ابھی دیکھنا چھ مہینے کے بیشیر کا جنازہ آئے گا کیا مذبانی ایسے کی جاتی ہے کہ ایک بچہ پیاسا تھا تم نے تیر چلایا کیا بوڑے باپ کو جوان کی میت پہ جانے دیا جاتا ہے سینے میں برچی کیا نہیں ٹوٹی تھی غریب باپ اکیلے لاشا اٹھا گے لا رہا تھا زینب کے بیٹوں کے جنازے اولادِ عقیل کے جنازے مسلم کے فرزندوں کے جنازے ایک ایک تابوت آنے والے ہیں بہت ٹھہر جائیے چند لمحوں میں تابوت آئیں قبل اس کے میں اتنے بڑے مجمع کو متوجہ کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں مدینہ میں کچھے گارے مٹی کا گھر تھا جہاں پیغمبر سلام کرنے کے لیے جاتے تھے لیکن اس گھر سے جنازوں کا ایک سلسلہ ہے کبھی زمانے نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ بیت و شرف میں بچے نانا کو یاد کر کے رو رہے تھے لیکن ایک رات ایسی آئی کہ پسلیوں جس کی ٹوٹی بھی تھی جس کے گھر پہ آگ و لکڑیاں لائی گئی تھی اس بی بی کی جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھتا ہے بچے کھل کے اپنے ماں کا ماتم بھی نہ کر پائے کہ انیسویں رمضان کو خبر آئی کہ علی کے سر پہ ضربت لگ گئی اب بچے ماں کا ماتم کریں نانا کا ماتم کریں یا اپنے بابا کے سر پہ ضربت کا ماتم کریں ابھی علی پہ رو نہ سکے تھے کہ حسن کو زہر دے دیا گیا جگر کے ٹکڑے گرنے لگے اب بچے کس کا ماتم کریں حسن آقا کے جگر کے ٹکڑوں کا چلو یہ بھی برداش تھا لیکن وہ جنازہ جو نانا کے پہلو میں جانا چاہتا تھا نانا کے پہلو میں دفن ہو دینے دے دے مگر ایسا نہیں ہوا جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے کہ سفید کفن سرخ ہو گیا جنازہ واپس آیا زینب نے رو کے پوچھا میرے بھائیہ سفید کفن پہنٹ کے گیا تھا یہ سرخ کیسے ہو گیا دوبارہ کفن پنھایا گیا اٹھائیس رجب آ گئی حسین روتے ہوئے زینب کے قریب آئے آوازیہ بہن مدینہ میں رہنے نہیں دیا جاتا زینب نے رو کے آوازی بھائیہ اگر آج امہ زندہ ہوتی تو آپ کو تنہا نہ جانے دیتی بھائیہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی میرے ماں جائے حسین مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چلو عزیزوں آقا نے کہا زینب جاؤ اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لو میری طرف دیکھئے گا بی بی آئیں اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لینے کے لیے عبداللہ کے قریب آکے بیٹھ گئی علی کی بیٹی کہتی عبداللہ انصاف سے بتائیے جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے آج تک کبھی کوئی سوال کیا عبداللہ نے کہا بی بی کوئی سوال نہیں ارے سنو سو گوارو جس کی ماں کی ابا میں پیمند پہ پیمندگے ہوں وہ زینب کیوں کر سوال کرے رو کے کہتی عبداللہ میرا بھائی کربلا جا رہا ہے میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی حسین غریب کا جنازہ اور تابوت آئے گا مجھے نہیں پتا آپ کیسے گریہ کروگے یہ پوچھ ضرور لینا آخا جو بہن بھائی کے بن ایک لمحہ نہیں رہ سکتی وہ شام غریبہ بن بھائی کے بازاروں میں بن بھائی کے کیسے گئی ہوگی اللہ اکبر عبداللہ رو کے کہتے ہیں بی بی میں روکتا نہیں ہوں آپ کے شوہر ہو کے میں ایک بات کہتا ہوں جب امیر نے آپ کا عقد کیا تھا تو مجھ سے یہ کہا تھا عبداللہ جب زینب جانے کے لیے کہے تو منع نہ کرنا عبداللہ جانے دینا بی بی جاؤ مگر میری یہ خواہش ہے عبداللہ سے بی بی نے پوچھا بتاؤ آواز دیا اگر بنی حاشم کے جوان آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا میں آج اتنے بڑے مجمع سے ایک بات کہتا ہوں دو محبتیں ہیں ایک ماں کی محبت جو بے لاؤس ہے جن کی ماں زندہ ہیں خالق ان کے سروں پہ ان کی ماں کا سایہ سلامت رکھے جن کی ماں مر گئی ہیں ان سے پوچھو بچوں پہ کیا گزرتی ہے جب آپ پردیس جاتے ہیں تو ماں صدقہ امام زامن لے کر قرآن لے کے در پہ کھڑی ہو جاتی ہے عزیزوں مگر ایک محبت ایسی ہے جو شکوا نہیں کرتی گھر میں کبھی دھونڈیے گا تلاش کیجئے گا گھر کے کسی حصے میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے کہتی ہے پروردگار میرا بھئی آپ پردیس جا رہا ہے اسے سلامت رکھنا اس محبت کو بہن کی محبت کہتے ہیں عزیزوں زینب نے آواز دیا مجھے جانے دو عبداللہ عبداللہ نے کہا بنی حاشم کے جوان لینے کے لیے آ جاتے بنی حاشم کے جوان لینے کے لیے آئے مگر تاریخ نے ایک منظر پیش کیا کہ سارے بنی حاشم کے جوان زینب کو رخصت کرانے کے لیے آئے تھے آقا حسین کو جب دیکھا عبداللہ نے آواز دیا آقا میں نے تو فقط اس لیے کہا تھا تاکہ تاریخ کو پتا چل جائے زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی عزیزوں بی بی رخصت ہو کے بیتو شرف میں آگئی بس چند لمحوں میں تابوت آنے والے ہیں میں یہ فقرہ اسی لیے پڑھ رہا ہوں اتنا بڑا مجمع جوان رو رہے ہیں خدا انہیں سلامت رکھے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم اے کربلا کے اب تاریخ کہتی بیتو شرف سے اٹھائی سجب کو جب یہ قافلہ چلنے لگا تو تاریخ نے ایک منظر پیش کیا بنی حاشم کے جوان حلقہ کیے کھڑے تھے ایک بتیس سال کا بہدر جو آسمان کا رخ کر کے کہتا تھا الہجاب 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 لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں علی کی عزت ماں بیٹی دہلی سے باہر آ رہی ہے یہ بنی حاشم کے جوان حلقہ کیے ہوئے ہیں اب باس پہرہ دے رہا ہے جیسے بی بی آئی سارے بنی حاشم کے جوان آ گئے آواز جیتے بی بی اجازت ہو تو میں سوار کر دوں ہر ایک کہتا ہے اجازت ہو تو میں سوار کر دوں زینب کا دل بھر آیا اپنے بھائیہ حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے آواز جی بھائیہ دیکھ رہے ہو انہیں یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں بھائیہ ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو مدینے میں اسی شان سے واپس اتارے حسین نے اشارہ کر دیا بنی حاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے آواز جیتے سجاد میرے لہان تم آگے آؤ تم ہی وہ ہو جو بھوپی کو سوار بھی کرو گے تم ہی وہ ہو جو مدینے میں واپس اتارو گے بھی ارے زینب کا یہ بھرا گھر ہے جس کے جنازے آنے والے ہیں کیارہ محرم کو علی کی بیٹی روتی بھی گزر رہی تھی آواز دیتی تھی اے میرے شیرو آؤ ذرا زینب کو دیکھو ہاتھ پسے گردن بھدا ہوا ہے عباس تم نے فرات آباد کر دی شیرو تم نے مقتل آباد کر دیا گیارہ محرم کو یہ لاشیں بے کفن پڑے تھے آج اتنا بڑا مذہبہ آیا ہے بی بی حسین غریب کے انسار و وفادار کے تربت و تابوت لے کے ہم اپنے کاندھوں پہ گزرنے والے ہیں لیجئے دامنے وقت میں گنجائش نہیں میں گزارش کر رہا ہوں یکے بعد دگرے آپ کے درمیان تابوت آئے گا لیکن ہاں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے نہیں سکینہ سے پوچھو جس کے رخصار پر تماشوں کے نشان دے جو بابا سے لپٹ کے بین کر رہی تھی زمانے والوں یہ کیسا جرم ہے بچی کو اتار لیا ہوتا تو کچھ نہ کہتے تم نے تازیانہ مارا کھیج کے ہٹایا وہ روتی بھی کہتی تھی بابا نام سکینہ رکھا تھا زمانے نے سکینہ کہ کے نہ بھولایا لیجی آپ کے درمیان اب ایک ایک تابوت زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں عزیزوں سب سے پہلے انسار امام مظلوم کا تابوت آئے گا لیکن ہمارے اس مجمع میں کوئی بچہ یہ نہ سوال کر لے کہ پہلے بنی حشم کے تابوت لاؤ اس لیے کہ یہ میزبان ہیں یہ مہمان ہیں لیکن یہ کربلا ہے کربلا جس کے لیے حسین ابن علی نے بارہا یہ کہا تھا نانا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے بابا جیسے ناصر و مددگار مجھے ملے آپ کو نہیں ملے اے میرے غریب بھائی حسین جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے میں آپ کے سامنے عرض کروں یہ جس شہید کا جنازہ رہا ہے زخموں سے چور تھا لب ہل رہے تھے اپنے خون میں نہائے ہوئے تھے کہ حبیب کو اشارے سے بلایا حبیب خدا حافظ زہرہ کے لال کو اکیلہ نہ چھوڑنا لو مسلم ابن اوسجا کا تابوت لائے جا رہا ہے پورے سال انتظار کرتے ہو سرو سینہ پیٹیے یہ پہلے شہید کا جنازہ رہا ہے مسلم ابن اوسجا اے مسلم یہ سوگوار سلام کرنے آئے ہیں اللہ اکبر آپ کی آوازیں بلند ہیں عزیزوں کربلا کے شہیدوں کے جنازے آ رہے ہیں سب سے پہلا تابوت مسلم ابن اوسجا کا زیارت کے لئے لائے گیا لیجئے امیر کائنات مولا کائنات کا صحابی عابد شبزندہ دار جن کے شجاہان روزگار عزیزوں دامن وقتی گنجائش نہیں ایک شہید پر اگر ایک منٹ بولا جائے تو بہتر منٹ ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے اس مجمع میں کون زعیف کھڑا ہوا ہے بہتر منٹ نہیں کھڑے رہے سکتے ہیں نا سجاد گھنٹوں بازار میں کھڑا رکھا گیا سکینہ پنجوں کے بل کھڑی تھی جب عزیت کے حساس ہو تو کربلا کے مظلوموں کو سلام کرنا ہا یہی حقے گریہ ہے لیجئے آپ کے سامنے جناب عبداللہ ابن عمیر کلوی کا تابوت زیارت کے لئے لائے جا رہا ہے عدب احترام سے سلام کیجئے ماتم کیجئے عزیزوں اب ایک جنازہ رہا ہے ایک جوان کا جنازہ ہے جیسے تاریخ وحب نام بتاتی ہے جناب وحب قلبی تاریخ کہتی ہے کہ جب خیام حسینی کے عردگرد فوجوں کو دیکھا تھا تو ماں سے آکے کہا تھا ماں فوجوں کا حجوم ہے کہ میرے لال پتہ لگاؤ ہے کون خبر ملی نواز ہے رسول ہے کہ اس سے اچھا موقع نہ ملے گا اللہ اکبر ماں نے بیٹے کو ازن دلایا اجازت دلائی جام شہادت نوش کیا لیجئے اب آپ کے سامنے امیر کائنات کے ایک اور صحابی کا جنازہ آ رہا ہے تاریخ آپ کا نام جناب بریر خزائر حمدانی بتاتی ہے عزیزوں اس کے بعد ایک تابو زارت کے لیے اور آ رہا ہے احتمام کیجئے مجمع ابن سہم کا جنازہ آ رہا ہے عدب و اعترام کے ساتھ یہ امام کی کنیز ہیں اس کا بیٹا ہے اللہ اکبر جنہیں کربلا آئے اور امام مظلوم کی نصرت میں مدینہ منورہ سے آئے تھے امام کے قدموں میں جان قربان کی خالد کا تابو زارت کے لیے لائے جا رہا ہے اشرافِ کوفہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے کوفے کے شریف ترین لوگوں میں مولا کے نصرت میں جام شہادت نوش کیا ہے اللہ اکبر آپ کے سامنے یہ تابو زارت کے لیے لائے جا رہے ہیں یہ جنابِ مسلم کی بھی نصرت کی تھی اور جنابِ مسلم کی شہادت کے بعد سرزمینِ کربلا آئے اب اس کے بعد جنابِ یزید بن زیاد کا تابو زیارت کے لیے آ رہا ہے عدب و اعترام سے کوفے کے شریف شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا عزیزوں بہترین تیر انداز ہے تیروں سے کئی ملونوں کو واصلِ جہنم کیا پھر تلوار لے کے مقتل میں آئے دلیری کی جنگ لڑی جام شہادت نوش کیا آپ کے درمیان امیرِ کائنات کے ایک صحابی کا جناز آ رہا ہے مجمع ابنِ عبداللہ کا تابو سلام کیجئے ماتم کیجئے سرو سینہ پیٹئے یہ ناصرانِ امامِ مظلوم ہیں کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمینِ کربلا تشریف لائے اب جو تابوت آ رہا ہے جنادہ ابنِ حارسِ سلمانی کا یہ بھی کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمینِ کربلا تشریف لائے اور حملہِ اولا میں شہید ہوئے اربابِ ازا یہ سارے تابوت یہ مولاِ کائنات کے ساتھ سفین نہروان جیسی جنگ میں بھی شامل رہے اب اس کے بعد آپ کے درمیان جو تابوت آ رہا ہے جنادہ ابنِ حارسِ سلمانی کا تابوت سلام کیجئے ماتم کیجئے اربابِ ازا جندبِ ابنِ حجرِ کندی کا تابوت یہ آپ کے درمیان آ گیا کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمینِ کربلا تشریف لائے آپ کے درمیان امیرِ کائنات کے ایک اور صحابی کا امیرِ کائنات کے ایک اور محب کا تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہا ہے امیہ ابنِ سعادِ تائی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے آپ کی آنکھیں نمناک ہیں کربلا کے پیاسوں کو سلام کر رہی ہیں عزیزوں جن کا فاتحہ نہ ہو سکا جن کا چہلم نہ ہو سکا وارث موجود تھے مگر کفن نہ دے سکے لیجے جبدہ ابنِ علی شیبانی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے آپ بھی کوفے کے باشندے تھے صحابی امیرِ کائنات میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنگِ سفین میں امیرِ کائنات کے ساتھ جنگ لڑی تھی کربلا میں جامِ شہادت نوش کیا اب اس کے بعد جنادہ ابنِ کعب بنِ حارسِ انساری کا تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہا ہے یہ مکہ سے مولا کی نسرت کے لیے سرزمینِ کربلا تشریف لائے دنہا نہیں آئے تھے اپنے متعلقین کے ساتھ آئے تھے جامِ شہادت نوش کیا اب اس کے بعد جنابِ حارس ابنِ عمرِ القیسِ کندی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے یہ کوفے سے عمرِ ساتھ کی فوج میں آئے تھے مگر جب احجاز ہو گیا کہ زہرہ کا لال پیاسہ مارا جائے گا تو حسین سے ملحق ہو گیا کر کے مولا کے قدموں میں حملہِ اولا میں جان قربان کیا جنابِ حارسِ ابنِ نیحان کا تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہا ہے عدب و اعترام سے آپ جنازے اٹھا رہے ہیں شام کا وقت ہے احساس کیجئے کرولا میں زہرہ کا لال شام کا وقت تھا جب پیاسہ شہید کیا گیا اکیلے جنازے اٹھائے تھے سلام و ہمارا اس غریب پر جسے کرولا میں رولا رولا کر شہید کیا گیا جنابِ حفشاہِ ابنِ قیسِ نحمی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے عالمِ دین راویِ احادیث تھے مولا کے نسرت کے لیے کرولا تشریف لائے حملہِ اولا میں جان قربان کیا جنابِ حلاص ابنِ عمرازدی کا تابوت عمر کا تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہا ہے مولاِ کائنات کے صحابی ہیں اللہ ہو اکبر مولاِ کائنات کے دورِ خلافت میں یہ کوفے کے پولیس کمانڈر تھے عزیزوں کربلا میں امام کی نسرت کے لیے سرزمینِ کربلا تشریف لائے آپ کے درمیان اب جو تابوت آ رہا ہے جنابِ ظاہیر ابنِ عمر کا تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہا ہے صحابیِ رسول تھے راویِ احادیث تھے بیتِ رزوان کے یہ گواہ تھے اللہ ہو اکبر کربلا میں امامِ مظلوم کی نسرت میں جان قربان کیا سوار ابنِ عمی عمرِ نہمی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے عدب و اعترام سے انہیں بھی سلام کیجئے عالمِ دین راویہ حادیث حملِ اولا میں جان قربان کرنے والے ان مظلوموں کے جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں اے ناصرانِ امامِ مظلوم دنیا آپ کو سلام کر رہی ہے آپ نے زہرہ کے لال کے غربت میں ساتھ دیا پیاسے بھوکے رہے جامِ شہادت نوش کیا جنابِ شبیب ابنِ عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہا ہے یہ بھی صحابیِ رسول اور صحابیِ امامِ علی جمل صفین نہروان ہرمیشہ مولا کے ساتھ رہے کربلا میں امام کے قدموں میں جان قربان کیا ہے اللہ ہو اکبر لیجئے جنابِ شبیب ابنِ عبداللہ نحشلی کا تابوت زہرت کے لیے لائے جا رہا ہے یہ بھی امیرِ کائنات کے صحابی ہیں مولاِ کائنات کے جمل و صفین و نہروان میں امیرِ کائنات کے ساتھ ہم رکاب رہے جامِ شہادت نوش کیا ہے آج کربلا کے مظلوموں کے جنازے اٹھ رہے ہیں جنابِ عبدالرحمان ابنِ عبدالربِ انساری کا تابوت زہرت کے لیے آیا رہا ہے یہ بزرگ صحابیِ رسول ہیں غدیر کے راوی ہیں حضرت امیر کے ساتھ شامل رہے ہیں کربلا میں مولا کے قدموں میں جان قربان کیا عبدالرحمان ابنِ عبداللہ بن قدنِ عرجی کا تابوت زہرت کے لیے لائے جا رہا ہے یہ کوفے کے بہادروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا امام کے نصرت کے لیے سرزمینِ کربلا میں تشریف لائے یہ جنابِ مسلم کا خط لے جانے والوں میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے واپس کوفے گئے ہیں پھر کربلا تشریف لائے ہیں جنابِ امار ابنِ عبی سلامہ دالانی کا تابوت زہرت کے لیے لائے جا رہا ہے عدبِ احترام سے کربلا کے مظلوموں کا تابوت اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے روک دیجئے اس تابوت کو ذرا یہ مجمع دیکھ تو لے ذرا دیکھے یہ تابوت کتنے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کاندھوں پہ لے کے گزر رہے ہیں کچھ یاد آیا آپ کو کاش آپ اندر زیارت کرنے گئے ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہر تابوت کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں آواز دے رہے اے غریبِ زہرہ تمہاری غربت کو لاکھوں سلام ہو یاد آیا کچھ حسین ابنِ علی علیہ السلام نے بنی اصد کے بچوں سے وسیعت کی تھی اے بنی اصد کے بچوں تم کھیلتے کھیلتے آنا ہماری لاش پہ خاک ڈال دینا اللہ یہ ماں انہیں بچوں کو قربان ہونے کے لیے غریبِ زہرہ کے مدد اور ازاداری کے لیے بھیجا ہے لیجئے آپ کے درمیان امار ابن عبی سلامہ دالانی کا تابوت زارت کے لیے لائے جا رہا ہے سلام کیجئے ماتم کیجئے سروسینہ پیٹیے عربہ بیضہ قاسد ابن زہر تغلبی کا تابوت زارت کے لیے آ رہا ہے سلام کیجئے اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ امامِ مظلومِ کربلا کے عزیزوں کردوس ابن زہر ابن حارسِ تغلبی کا تابوت زارت کے لیے لائے جا رہا ہے عدب و اعترام سے آپ انہیں سلام کیجئے ماتم کیجئے سروسینہ پیٹیے عزیزوں اب تک پچیز جنازے پچیز تابوت آپ کے درمیان آ چکے ہیں کتنے جنازے پچیز جنازے آپ کے درمیان زارت کے لیے لائے گئے ہیں آپ اپنے کاندھوں پر ان تابوت کو لے کر گزر رہے ہیں عزیزوں آج اتنا بڑا مجمع جنازے اٹھانے والے اتنے افراد اس وقت موجود ہیں لیکن ہاں انسار امام مظلوم کے جنازے پچیز جنازے آپ کے درمیان گزر چکے ہیں قاسد ابن زہر تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے لائے گیا ہے اب میں گزارش کر رہا ہوں آپ کے درمیان یہ چھبیسوہ جنازہ ہے جناب کردوس بن زہر کا عزیزوں جناب مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے جا چکا ہے آپ کے درمیان مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہا ہے یہ کوفے کے مشہور مولا کائنات کے شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے عزیزوں آپ اپنے فرزند عبد الرحمان کے ساتھ سرزمین کربلا پہ تشریف لائے دلیری کی جنگ لڑی عزیزوں جس نے رسول خدا کا زمانہ دیکھا تھا آباد بھر دیکھا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ امت سلام کرنے آتی ہے یہ اس موقع کے گواہ آپ کے سامنے مسلم بن کسیر صدفی ازدی کا تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہا ہے سلام کیجئے پرسہ پیش کیجئے مسقط ابن زہیر تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے اپنے دو بھائیوں قاسد اور کردوس کے ساتھ سرزمین کربلا تشریف لائے دلیری کی جنگ لڑی جام شہدت نوش کیا جناب کنانا بن عتی تقل تغلبی کا تابوت اب زیارت کے لیے آ رہا ہے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ امامِ مظلومِ کربلا کے جناب کنانا بن عتی تغلبی کا تابوت یہ بھی کوفے کے عابدِ شب زندہ دار زاہد ہیں اللہ ہو اکبر حافظِ قرآن ہیں جنگ چھڑنے سے پہلے کربلا ہے مولا کے سرزمین پہ آئے اور زہرہ کے لال کے قدموں میں جان قربان کیا آپ کے درمیان کوفے سے آنے والے ایک اور شہید کا جنازہ رہا ہے جناب نومان ابن عمر عزی کا تابوت زیارت کے لئے لائے جا رہا ہے اربابِ اعزا آپ ایک ایک تابوت کی زیارت کرتے رہیے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے آپ اعزائے سرکارِ سید الشہدہ کے لئے ہماری حیات ہے بس اس لئے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے آئیے کربلا کے مظلوموں کو آپ سلام کر رہے ہیں آپ کے درمیان تابوت آ رہا ہے جناب نعیم ابن عجلان انساری کا عزیزوں آپ کے بھائی جناب نومان جو مولا کائنات نے جب کوفی کی حکومت کی باغ دور سمحالی تھی تو آپ بہرین کے حاکم تھے آپ کے بھائی امام کی نصرت میں جام شہادت کربلا کے مقتل میں جام شہادت نوش کرتے ہیں یہ حملے اولا کے شہید ہیں جناب عمر بن جنادہ بن کعب خضر جی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لئے لائے جا رہا ہے عزیزوں جوان ہیں ماں کی ہدایت پر کربلا میں آئے باپ مارا جا چکا تھا ماں نے کہا جاؤ زہرہ کے لال سے جا کر کے جام شہادت نوش کرنے کی اجازت لے لو مولا نے یہ کہہ کے واپس کر دیا تھا کہ تمہاری ماں کے لئے تمہارے باپ کا غم کافی ہے آوازیا میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے اللہ اکبر لینوں نے سر کاٹ کے جب ماں کے پاس بھیجا تو ماں نے سر یہ کہہ کے واپس کر دیا تھا کہ جو ہم زہرہ کے لال کے قدموں میں قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے آپ نے دیکھا کربلا میں ایسی ماں موجود ہیں لیجئے آمادہ ہیں آپ بہت قیامت کا منظر ہے اب جو جنازہ آ رہا ہے میں رگیا ہوں اتنے بڑے مجمع کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں آپ سب اپنی بہنوں کے حق میں دعا کرو اللہ نے وہ خوش نصیب بھائی جنہیں بہنیں دی ہیں اپنے بہنوں کے حق میں دعا کرو خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے بہن بھائی کے لئے کتنا بے چین ہوتی ہے بہن کو بھائی سے چاہیے کچھ نہیں ہوتا ہے بہن وہ چاہتی ہے کہ میرا بھائی سلامت رہے بھائی کے جسم پہ زخم نہیں دیکھ پاتی آپ کے سامنے ثبوت پیش کروں چاہتے ہیں آپ تو سنیے کربلا میں جو فوجوں کا حجوم بڑھتا جا رہا تھا زینب اپنے غریب بھائی کے قریب آئی آواز یا بھائیہ فوجوں کا حجوم بڑھ رہا ہے تمہارے چاہنے والے زینب نے یاد دلایا بھائیہ تمہارا ایک دوست ہے جس کا نام حبیب ہے بھائیہ خط لکھو حسین غریب نے خط لکھا جب خط لکھ چکے تو بہن بیٹھی دیکھ رہی تھی ایک مرتبہ بھائی سے پوچھتی ہے بھائیہ کیا خط مکمل ہو گیا حسین نے کہا ہاں بہن کہ بھائیہ ایک سطر میری طرف سے آواز یا بہن وہ کیا کہ بھائیہ لکھ دو حبیب آنے میں دیر نہ کرنا حبیب آنے میں دیر نہ کرنا نہیں ٹھہر جائیے پورے سال بہتر تابوت کا آپ انتظار کرتے ہیں میں نے صرف شہیدوں کے نام لیے ہیں تابوت درمیان سے گزر رہے ہیں آئیے ایک منظر اور پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حق گریہ بھی ادا کرتے رہیں یہ آنکھیں سوکنے نہ پائیں یہ آنکھوں میں آنسو رکنے نہ پائیں یہ آنکھیں فراد بن جائیں سبیل بن جائیں کربلا کے مظلوموں کو سلام کریں آئیے نو محرم کی رات دیر گزر چکی ہے تاریخ ایک منظر پیش کرتی ہے کہ غریب زہرہ خیمے سے آہصہ سے نکلے ایک خیمے کا تلائیہ کرتے تھے لیلہ اپنے بیٹے کو صبح کے لیے آمادہ کر رہی تھی فروہ اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے میں دیکھ رہا ہوں جوان رو رہے ہیں خدا کرے تمہارے سامنے تمہارے بوڑھے باپ کو جوان کی میت نہ اٹھانے پڑ خدا کرے کسی کا گھر لوٹا نہ جائے ارے جنازے دیکھو تمہیں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہاں تک جنازے نظر آ رہے ہیں اللہ اٹھانے والا اکیلہ زہرہ کلال جس نے عالم غربت میں جنازے اٹھائے ہیں عزیزوں نصف شک گزر چکی تھی رات ہو رہی تھی امام نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے اب جو پلٹ کے حسین ابن علی نے دیکھا تو کوئی اور نہیں حسین کا ناصر و مددگار تاریخ نافے ابن حلال بتاتی ہے نافے آئے مولا نے کہا نافے نافے رونے لگے کہا نافے میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں نافے کہتے مولا کہیں تمہارے چہرے کی کیفیت اے نافے میں تم سے بیعت اٹھاتا ہوں جاؤ تم چلے جاؤ تمہارا مرتبہ شہیدوں میں ہوگا عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوگا جاؤ میں یہ چاہتا ہوں تم چلے جاؤ نافے رو کے کہتے مولا میں مو سے نہیں ڈر رہا مولا کہتے نہیں میں نے یہ کب کہا تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تمہارا آباد گھر ہے نافے رو کے کہتے مولا میرے بچوں کا اتنا خیال وہ جو خیمے میں آل اتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں وہ جو خائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں آوازیا رو کے جملہ سنو کے کیا کہتے ہیں نافے کہتے مولا مجھ سے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی ہے مجھ سے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی یہ ہے ناصران امام مظلوم مولا نے کہا ہوں میرے ساتھ آؤ لے کے پشتے خیمہ پہ گئے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں صبح جب جنگ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ لئین حملہ کر دے اس کے بعد مولا کہتے ہیں نافے تم یہیں ٹھہر جاؤ میں نشیب میں جا رہا ہوں مولا نشیب میں گئے اب جو نشیب میں گئے تو روتے ہوئے وہاں سے واپس آئے کہ نافے جاننا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا رو کے پوچھتے ہیں مولا بتائیں نہ کہ جس جگہ میں کل پیاسا زبا کیا جاؤں گا میری ماں اس جگہ کو بالوں سے صاف کر رہی ہے یہ کہہ کے روتے ہوئے حسین ابن علی خیمہ میں چلے گئے نافے کہتے ہیں میں چند قدم مولا کے ساتھ چلا کہ میں رک گیا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بھائی بہن کے رونے کی آواز آئی میں نے سنا مولا کہتے تھے بہن یہ ساتھ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ علی کی بیٹیوں سازادیوں کو ہم پہ یقین نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں روتا ہوا آیا میں خیمے میں چلا گیا وہ خیمہ پتہ کس کا تھا وہ خیمہ حبیب ابن مظاہر کا تھا وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حبیب تلوار کو سیکل کر رہے تھے مجھے دیکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے آواز دیا نافے یہ تمہاری کیفیت کیا ہو رہی ہے تمہیں پتہ نہیں زہرہ کا لال کریم ابن کریم ہے جاؤ اجازت دلوا دیتا ہوں واپس سے لے جاؤ وہ رو کے کہتے ہیں حبیب موز سے کون ڈر رہا کہ پھر کہ میں نے جو سنا ہے تم برداشت نہ کر پاؤگے پورا واقعہ بیان کیا جیسے یہ کہا نا کہ علی کی بیٹیاں کھیتی ہیں صبح جنگ ہو تو کہیں کوئی ساتھ چھوڑ کے چلا نہ جائے اتنا سننا تھا کہ حبیب نے تلوار اٹھائی ایک تکبیر کی آواز بلند کی اب جو تکبیر کی آواز بلند کیا تو اللہ جانے کیا کیفیت تھی کہے حبیب بزرگ تھے آواز دیا اے بنی حاشم کے جوانوں جاؤ اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ بنی حاشم کے سارے جوان خیموں میں چلے گئے آواز دیا اے انسار حسین جیسا میں کہتا ہوں ایسا تم کرو کہ حبیب بتاؤ کرنا کیا یہ نو محرم کی رات ہے کہ اپنے اپنی تلواریں نکالو سب نے اپنی اپنی تلواریں نکالی کہ اپنی اپنی گردنوں پہ رکھو سب نے اپنی اپنی گردنوں پہ رکھا کہ آؤ چلو علی کی بیٹی کے خیمے کے طرف چلتے ہیں نہ اتنا بڑا مزمہ گھڑ گھڑ کے رو رہا ہے آواز یا چلو علی کی بیٹی کے خیمے کے طرف چلتے ہیں یا سارے علی کی بیٹی کے خیمے کے در کے اوپر آئے خیمے کا پردہ اٹھا حسین واپس آئے آواز دیا انسار کو دیکھا اپنی تلواریں لیے نو محرم کی رات خیمے پہلی کی بیٹی کے کھڑے آواز دیا اے حبیب میں نے بہنوں کو یقین دلا دیا ہے کہ نئی مولا شہزادی سے جا کے کہہ دیجئے صبح تو بہت دور ہے اگر میری آقا ذاتی حکم دے دے تو اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کٹ کے اس در کے اوپر رکھ دے یہ مجمع رو کے گئے گا حبیب جلدی کس بات کی ہے شام غریبہ آ جانا خدا ان آفازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غمِ امامِ مظلومِ کربلا کے یہ ہیں ناصرانِ امامِ مظلوم جن کا تابوت اپنے کاندھوں پہ لیے آپ گزر رہے ہیں لیجئے آپ کے سامنے اسی حبیب کا جنازہ آ رہا ہے اے حبیب آپ کو علی کی بیٹی نے سلام کہلایا تھا اللہ اکبر حبیب نے موپے تماشے مارے اللہ آلِ محمد نرغِ آدھا میں ہے مخدراتِ اسمت و طہارت نرغِ آدھا میں ہے لیجئے حضرتِ حبیب کے بعد اب آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے پھیر جائیے میں گزارش کروں انتظامیاں سے کب تک کے جاگے ہوئے ہو کسی سے کچھ کہنا نہیں پڑا نا انجمن شبیریہ کسی سے کچھ کہنا نہیں پڑا بچے خود سے آ گئے ہیں جوان خود سے آ گئے ہیں یہ تمام کیا خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے ہیں عزیزوں میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں آپ تین جنازے ایک ساتھ لانا یہ حسین کے مہمانوں کے جنازے ہیں سمجھ گئے کس کے حر حضرتِ حر بیٹا غلام بھائی یہ جنازے آنے والے بھئے ایک فقرہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ایک فقرہ سے برس کروں گا حر پوری رات بہت بے چین تھا پوری رات بہت بے چین تھا ایک سپاہی قریب آگے کہتا ہے حر اگر ٹھے رک دیجے تابوت کو آپ کے سامنے یہ تابوت آ گیا یہ مزمانہ استقبال کرنے کے لئے بیٹھا ہے حر چہرہ زر تھا ایک سپاہی قریب گیا کہا حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا بہادر کونے میں تیرا نام لیتا یہ تیری کیفیت کیا ہو رہی ہے حر کہتا ہے خدا کی قسم میں مو سے نہیں ڈر رہا کہا پھر کہ جاننا چاہتے ہو کہاں ہاں آؤ میرے ساتھ آؤ وہ لے کر کے حسینی خیمے کے پشت پہ گیا کہ چک رہنا سنو کوئی آواز آ رہی ہے کہا ہاں کہا کیسی آواز کہا حسین کے بچوں کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے وہ کہتے ہیں ہاں پیاس ہاں پیاس کہا یہی وہ آواز ہے جس نے میرے وجود کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہا لگر پیغمبر ان کی بیٹی نے پوچھ لیا میرے ان بچوں نے تیرا کیا بھیگا رہا تھا یہ کہہ کے روتا ہوا چلا دامنے وقت میں گنجائش نہیں بیٹا بھی چلا بھائی بھی چلا اب جب سب چلے ہیں تو احساس ہے ندامت نے ہر کو روک دیا ہر کہتا ہے میرا جرم بڑا ہے میں جاؤں گا کیسے آواز دیا بیٹے سے میرے آنکھوں پہ پٹی باندھو بیٹے نے آنکھ پہ پٹی باندھی پھر آواز دیا ہاتھ کو ایسے باندھو جیسے کسی مجرم کا باندھا جاتا ہے اب جو چلا تو بیٹے نے کہا اللہ ہو اکبر کہا کیا ہوا کہا باس آ رہے ہیں کہا اللہ ہو اکبر کہا کیا ہوا کہا انہوں محمد آ رہے ہیں کہا اللہ ہو اکبر کہا کیا ہوا کہا پنی حاشم کے جوان آ رہے ہیں کہا اب کیا ہوا کہا زہرہ کا لال خود آ رہا ہے ہر نے خود کو گرا دیا قدموں میں سر رکھا سوال کیا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے ہر مڑ مڑ کے خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا اے ہر خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے کہا زہرہ کے لال نے تو معاف کر دیا کہیں ایسا نہ ہو خیمے سے کوئی بچہ آ جائے مجھے دیکھ کے پہچان لے آج ہم اسی کی وجہ سے ابھی یہ ہر سوچی رہا تھا کسی نے آ کے کہا خیمے والی بی بیا سلام کہہ رہی ہے ہر نے موپے تماشے مارے اللہ کیسا کریم خانوادہ ہے یہ لیجئے ہر نے جام شہادت نوش کیا مسیب ابن یزید ریاہی حجر ابن حر یزید ریاہی حجر ابن یزید ریاہی کے تابوت آپ کے درمیان آگئے اب لیجئے آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے جناب ابو سمامہ سائدی کا تابوت عزیزوں یہ جناب مسلم کی شہادت کے بعد کربلا کے سرزمین پہ تشریف لائے اور جام شہادت نوش کیا ہے جناب سعید کا تابوت آ رہا ہے عزیزوں سعید اور زہر کون نہیں جانتا جب نماز حسین ابن علی ادا کر رہے تھے ہرانے والے تیر کو اپنے جسم پر لیا ہے عزیزوں انہیں میں ان کی بیوی نے اپنے غلام کو کفن لے کے بھیجا تھا لے کے جاؤ اور کربلا میں تمہارے مالک کا کفن بے کفن پڑا ہوگا لاشا اس لیے کہ سب کے وارش موجود ہیں کفن مل گیا ہوگا لیکن غلام کفن لے کے واپس آ گیا اس نے رو کے ملکہ نے پوچھا تو نے اپنے مالک کو کفن نہ دیا وہ رو کے کہتا کیا کروں لاش بہتر تھی کفن ایک تھا کیسے کفن دے دیتا لیجی آپ کے سامنے سید و زہر کا تابوت زارت کے لیے آ گیا عمر ابن قرزہ بن کعب انساری کا تابوت زارت کے لیے لائے جا رہا ہے عدب و اعترام سے آپ کے سامنے حضرت عمر ابن قرزہ بن کعب انساری کا تابوت آ رہا ہے آپ کے والد صحابی رسول تھے آپ کربلا میں امام مظلوم کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے مولا نے جب نماز تمام کی ہے اس کے بعد یہ شہید ہوئے ہیں جن کا جنازہ آپ کے درمیان لائے گیا نافع ابن حلال کا تابوت زارت کے لیے آ رہا ہے عدب و اعترام کے ساتھ نافع حسین کی غربت دیکھی نجاتی تھی آج آہم مقتل میں زہرہ کا لال آواز دے رہا ہے جناب شوزب ابن عبداللہ کا تابوت زارت کے لیے آ رہا ہے سلام ہو ہمارا جناب شوزب پر عزیزوں یہ حمدان قبیلے کی ایک شاخ ہے شاکر اس سے آپ کا شمار ہوتا ہے نصرت میں مولا کے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے عزیزوں جناب عابس کے ساتھ آئے تھے لیجئے حضرت عابس کا جنازہ اور تابوت لائے جا رہا ہے یہ وہ بہادر عابد شب زندہ دار امیر کائنات کے چہنے والے صحابیوں میں شمار ہوتا ہے جن کے لیے امیر نے کہا تھا ان جیسے زمین پر اگر ایک ہزار ہو جائیں تو اللہ کی عبادت ایسے ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے حنزلہ ابن عصد شبامی کا تابوت زارت کے لیے لائے جا رہا ہے عدب و اعترام کے ساتھ جناب حنزلہ کے تابوت کی زارت کیجئے اور باب عزا اب اس کا جنازہ آ رہا ہے اس کا تابوت آ رہا ہے جس کا رنگ سیاہ تھا جس نے حسین ابن علی سے انداز ازن جو ہے اسے زمانہ رو کے سلام کر رہا ہے کہا میرے راقا مجھے پتا ہے آپ مجھے اجازت نہ دیں گے اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے میرے خون سے بگو آتی ہے عزیزوں جب چوتھے امام بے اجازہ امامت کربلا ہے شہدائے کربلا کے لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا تو بنی اشد کے لوگوں نے کہا تھا مولا یہ کس کا جنازہ ہے مجھ کو امبر کی بو آ رہی ہے نور ساتھے ہو رہا ہے تو چوتھے امام نے رو کے کہا تھا یہ میرے بابا کا جون ہے اللہ اکبر جناب جون کا تابوت زارت کے لیے لائے گیا سلام کیجئے سرو سینہ پیٹیے ماتم کیجئے عزیزوں آپ کے سامنے جو تابوت زارت کے لیے لائے جا رہا ہے عزیزوں یہ غلام ترکی ہیں جو امام حسین کے غلام تھے امام نے انہیں چوتھے امام کو حبا کر دیا تھا جب جنگ کی شہادت کی اجازت لینے کے لیے آئے تو مولا نے چوتھے امام کے پاس بھیجا تھا چوتھے امام نے اجازت دی تھی میدان مقتل میں دلیری کی جنگ لڑی جب زخموں سے چور تھے ایسا محسوس ہوا انہیں کوئی ہے جو گلے سے لگائے ہوئے ہیں دیکھا کوئی اور نہیں زہرہ کا غریب لال ہے تو آپ مسکراتیے موت کی آخری ہشکی لیا لیجئے جناب غلام ترکی کا تابوت زارت کے لیے آپ کے درمیان لائے گیا آپ سلام کر رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں جناب انس ابن حارس آسدی کا تابوت زارت کے لیے لائے جا رہا ہے یہ بے صحابی رسول عالم دین اللہ اکبر آپ کے درمیان یہ ایک ایک جنازے زارت کے لیے لائے جا رہے ہیں بہت بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تھے مگر بڑی دلیری کی جنگ لڑی ہے لیجئے اب آپ کے سامنے جو تابوت آ رہا ہے یہ حجاج ابن مسروع کے جافی کا تابوت ہے یہ بھی کوفے کے مشہور شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اصحاب امام مولا کائنات ہیں عزیزوں مکہ سے مولا کے ساتھ ملیخ ہوئے تھے عزیزوں پورے راستے آپ نے معزن کا فرض ادا کیا تھا مگر ہاں جب معزن کی بات آتی ہے تو کربلا کا وہ پیاسہ اکبر یاد آ جاتا ہے لیجئے آپ کے درمیان یہ جنازہ آپ کے درمیان گزر گیا آپ نے سلام کیا ہے جناب زید ابن غریب حمدانی کا تابوت زارت کے لیے لائے جا رہا ہے ان کے والد صحابی رسول تھے امام کی نصرت میں جان قربان کیا خود عابد الزائد تھے کربلا میں حملہ اولہ میں شہید ہوئے جناب عمر ابن جندب حضرمی کا تابوت زارت کے لیے آ رہا ہے آپ کا شمار بھی صحابی امیر کائنات میں ہوتا ہے جمل نہروان یہ ساری جنگوں میں مولا کائنات کے ساتھ رہے مگر ہاں لیجئے اب سعید ابن حارس کا تابوت زارت کے لیے لائے گیا حضرت علی کے غلام تھے آپ کے شہادت کے بعد آپ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ رہے کربلا میں مدینہ سے تشریف لائے تھے مولا کے قدموں میں جان قربان کیا جناب یزید بن مقفل کا تابوت زارت کے لیے لائے جا رہا ہے یہ اصحابِ امیرِ کائنات میں آپ کا شمار ہوتا ہے صحابین اور نہروان میں آپ نے جنگ کیا تھا مولا کے ساتھ جامِ شہادت نوش کیا کربلا میں آپ نے جامِ شہادت نوش کیا آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے لیجئے اب آپ کے درمیان جو تابوت آ رہا ہے یہ انسارِ امامِ مظلوم کا آخری جنازہ ہے ترپن جنازے آ چکے ہیں یہ آخری ناصر کا جنازہ ہے جس کا تابوت زارت کے لیے لائے جا رہا ہے جنابِ سوید ابنِ امرِ خشعمی کا تابوت آپ نہایت ضعیف تھے بڑا احتمام کیا تھا لیکن ہاں زخموں سے چور تھے مگر لئین یہ سمجھے تھے کہ یہ شہید ہو گئے زندہ نہیں ہیں لیکن آپ زندہ تھے سانسیں باقی تھیں لیکن جب یہ خبر ملی کہ حسین قتل کر دیے گئے تو ایک مرتبہ آپ مقتل میں اٹھے حملہ کیا تڑپ کے رہ گئے جہاں میں شہادت نوش کیا لیجئے ناصرانِ امامِ مظلوم کا تابوت آپ کے درمیان ایک ایک کر لائیا گیا جہاں تک میری نظر جا رہی ہے صرف تابوت نظر آ رہے ہیں روتے ہوئے یہ حسینی ازادار ہیں کہ جن زندگی کا حدف کربلا کے مظلوموں پہ گریہ کرنا ہے کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے ہم زندہ ہی اسی لیے ہیں کہ ہم مزائے سرکار سیدو شدہ سے دنیا کو روبرو کرا سکیں عزیزوں بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ جب ہم یہ سیاہ لباس پہن لیتے ہیں تو دنیا ہمیں حسینی ازادار سمجھتی ہے مگر ہاں میں آج ایک پیغام دے رہا ہوں اب آپ کے درمیان اٹھارہ بنی حاشم کے تابوت آنے والے ہیں جوانو مجھے نئی پتا مجھے نئی خبر کہ آپ اس جنازے کا استقبال کیسے کریں گے عزیزوں بنی حاشم کا جنازہ ہے میں صرف نام لے لوں اس شہید کا تو آپ اپنے آسووں کو روک نہ سکیں گے اللہ جانے پردہ دار بی بیوں میں وہ ماں جس کا نام لیلہ ہے بس میں نے مسائب پڑھ دیا میں نے مسائب پڑھ دیا آپ نے سن لیا آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں اس غریب ماں کو سلام کر رہے ہو جب بیٹا خیمے میں آیا تھا تو کسی نے کہا تھا بی بی تر اکبر آ گیا کہتی تھی جانا میں بھی چاہتی ہوں مگر کیا کروں نظر کچھ بھی نہیں آتا کوئی ہے جو مجھے سہارہ دے دے اکبر کا جنازہ آ رہا ہے اکبر کا جنازہ جوانوں اس اکبر کا استقبال کرنا ہے حسین اکیلے میت لے کے آئے ہیں ہاں ایک فقرہ جوانوں کو ایک پیغام دیتا ہوں یاد رکھنا کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ سے کبھی کوئی ایسا سوال نہ کرنا کہ وہ پورا نہ کر پائے کلیجے پہ ایک زخم رہ جاتا ہے اکبر نے اپنے چاہنے والے جوانوں کو پیغام دیا ہے اللہ اکبر حسین ہمیشہ کہتے تھے میرے لال تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں بابا فپی پورا کر دیتی ہے کبھی ایسا ہوا فپی امہ پورا نہ کر پائی تو سوال ضرور کروں گا لو عزیزوں اکبر مقتل سے واپس آیا لیلہ نے دعا کیا حسین نے کا ماں کی دعا بچے کے حق میں کارگر ہوتی ہے اب جو اکبر پلٹ کے آیا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال آج تو حسین ہوتا میں اکبر ہوتا تجھے پتہ چلتا اکبر میرے لئے کیا ہے عزیزوں بھئے ایک فقرہ کہہ کے تابوت لانے کی گزاریش کروں گا آپ جانیں آپ جانیں تابوت جانیں اکبر جب روتا ہوا خیمے سے جا رہا تھا تو زینب شہزادی خیمے کے در پہ کھڑی تھی جس نے ٹھارہ سال پالا ہے روتا ہوا اکبر بابا سے کہتا ہے کچھ کانوں میں زینب نے دیکھ لیا جب بھائی خیمے پہ آئے تو آواز دیا بھائیہ اکبر کو میں نے اٹھارہ سال پالا ہے بھائیہ یہ بتاؤ کہ اکبر نے تمہارے کانوں میں کہا کیا تھا جو تم جیسا صابر چیخ مار کے رویا آواز دیا بہن یہ کربلا ہے ترتیب بدل گئی ہے بوڑھا باپ جب مرنے کو جاتا ہے بوڑھا باپ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو بیٹوں سے وسیعت کرتا ہے یہ کربلا ہے بیٹا مرنے جا رہا تھا باپ سے وسیعت کر رہا تھا خدا کرے تمہاری ماں سلامت رہیں بھائیہ ایک فقرہ اسی پہ تابوت آئے گا عزیز آواز دیا بھائیہ بتاؤنا اکبر نے کانوں میں کہا کیا تھا آواز دیا اے بہن اکبر روتا ہوا کہتا یہ تھا اے بابا اگر میں مارا جاؤں تو فوراً میری ماں کو مرنے کی خبر نہ دینا میری ماں کو سہارا دینا لاؤ تابوت اے اکبر تمہارا سر نو کے نیزہ پہ تھا شام کی عورتیں کہہ رہی تھی اے کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو آرے کرو ماتا ہا یہی حق ہے یہی حق ہے سغرا کے بھائی کا تابوت ہے حسین کے اٹھارہ برس کی کمائی کا جنازہ ہے حسین کے اکبر کی میت ہے لیلہ کے فرزند کا جنازہ ہے اے بہنوں سغرا کے بھائی کا جنازہ ہے اکبر بہن سامان سفر لیے انتظار کر رہی ہے اکبر کا جنازہ آ رہا ہے جوان رو رہے ہیں حسین آقا آپ کے اکبر کا تابوت یہ سوگوار استقبال کر رہے ہیں لیجئے اکبر کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا عزیزوں آپ کے درمیان اب جو جنازہ آ رہا ہے وہ عقیل کے نونحالوں کا ہے مسلم ابن عقیل کے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے اللہ کسی کو ایسے لوٹا جاتا ہے غریب باپ کا لاشا کوفے کی گلیوں میں ہے بیٹا کربلا میں مارا گیا ہے دو بیٹے کوفے میں آپ کے درمیان حضرت عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ مسلم کا ایک اور بیٹا دامن وقت میں گنجائش نہیں مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے سلام کیجئے سروسینہ پیٹیے ماتم کیجئے عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل محمد ابن مسلم ابن عقیل اے مہا خدا کرے تمہارے پردیسی بچے سلامت رہیں اللہ اکبر ایک مہا جو اپنے شوہر سے کوفے کے در پہ پوچھ رہی ہے میرے دو بیٹے آپ کے ساتھ کوفے آئے تھے ماتلاش کر رہی اللہ مسلم کو بھی شہید مسلم کے بیٹوں کو بھی شہید کیا گیا لیجئے اب آپ کے درمیان عقیل کے نونے حالوں کے جنازے آ رہے ہیں آپ کے درمیان جعفر ابن عقیل ابن ابی طالف کا عبد الرحمن ابن عقیل ابن ابو طالف کا عرباب عزیزہ یہ تابوت حضرت عبد الرحمن بن عقیل کا تابوت زارت کے لئے لائے جا رہا ہے عزیزوں محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت زارت کے لئے آ گیا ہے یہ بنی حاشم کے جنازے ہیں کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں شہیدوں کے مسائح پڑھتا لیکن دامن وقت میں قطعہ ان گنجائش نہیں میں ایک شہید کے جنازے لانے کی گزارش کر رہا ہوں حضرت محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان زارت کے لئے آ گیا ہے لیجئے اب سعید کے بعد جو تابوت آ رہا ہے بہت قیامت ہے یہ تابوت گزر جائے تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں آپ کے درمیان بنی حاشم میں شہزاد علی اکبر کا تابوت آیا آپ نے زارت کی محمد ابن مسلم کا تابوت آیا آپ نے زارت کی جعفر ابن عقیل کا جنازہ آیا آپ نے زارت کی محمد بن سعید بن عقیل کا جنازہ آیا آپ نے زارت کیا مگر آپ سب میری طرف دیکھیں میں کسی ایک جنازہ پہ یہ نہیں کہا کہ اسے ایسے رو جیسا ان کا حق ہے لیکن اب جو دو غریبوں کے جنازے آ رہے ہیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ ایسے استقبال کرنا جو ان کا حق ہے اس لیے یاد دلاؤں آپ کو جب شام میں ان دونوں بچوں کے سر آئے تھے تو آن و محمد کے جنازے آ رہے ہیں اللہ ماں اپنے غریب بھائی کو رو رہی ہے بچوں کا ماتم نہ کر سکی مگر ہاں ان بچوں کو یاد ہے ماں نے جب رخصت کیا تھا یہ کہا آن و محمد تم جعفر تیار کے پوتے ہو اتنی دور چلے جانا کہ بھائیہ جنازے اٹھانے جائے تو یہ کہ روک تو نہ بھائیہ بچے بہت دور چلے گئے ہیں ماں بچوں پہ رو نہ سکی مگر جب لوٹ کے یہ ماں مدینہ آئی نانا کے روزے پہ سنانی سنالی تو ویران آنگن میں گئی آواز دیا اے اون و محمد ماں تمہیں یاد کر رہی والوں اس ماں کو سلام کریں آن و محمد کی جس بی بی نے کربلا کے بہتر داغ لیا ہوئے جسے بازاروں سے گزارا گیا جس کا ہاتھ پسے گردن بندھا ہوا تھا اے اون و محمد دنیا آپ کی امہ کی مظلومی پہ آنسو بہا رہی ہے اے شہزادوں تمہیں رونے کے لئے اتنا بڑا مجمع آیا ہے اے شہزادوں زمانہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے لیجئے جناب اون و محمد کے تعبور آپ کے درمیان گزر رہے ہیں میری بہنوں خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے زینب کا گھر اجڑ گیا زینب کا گھر بیران ہو گیا آج پہلی مرتبہ مانے چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے تو کربلا کا رخ کر کہا اے میرے شہزادوں تمہاری امہ کیوں کر زندہ رہے اللہ اکبر ہاں حق گریہ آپ ادا کر رہے ہیں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے لیجئے شہزاد اون و محمد کے تابوت کی زیارت کر لیا آئیے ایک جنازہ آ رہا ہے میں کیسے کہوں سارے جنازوں کی آپ نے زیارت کیا ہے یہ پتہ ہے کس کا جنازہ ہے یہ اس غریب کا جنازہ ہے جس کی عمر محض تیرہ سال ہے ایسا نازوب بدن ہے ایسا نازوب بدن جیسے آقا نے وہ لباز بھی نہ پنہائے تھے جو تھے یہ کہ کہ واپس کر دیتے تھے میرے لال تمہارے لئے تمہاری ماں کا غم کافی ہے آواز دیتے تھے میرا نام ہے یا نہیں ہے حسین ہمیشہ یہ کہ کہ واپس کر دیتے تھے میرے لال جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو بھائی کی یاد آتی ہے تمہارے پاس سے بھائی کی خوشبو آتی ہے عزیز آخر کار اللہ جانے ماں سے کیا گفتگو کی ماں نے تعویز کی طرف اشارہ کیا یہ بچہ تحریر لے کے چچا کے پاس آیا ایک متعواز دی چچا کیا محضر شہادت میں میرا نام ہے حسین نے آواز دی کیا کہا قاسم کا میرا نام محضر شہادت میں ہے یا نہیں ہے کہ وہ جھولے والے اصغر کا نام ہے اتنا سننا تھا کہ ابھی تک یہ شہزادہ بیٹھا ہوا تھا چچا کے سامنے کھڑا ہوا ایک انگڑائی لی گریبان چاہ کیا اللہ اکبر بند ٹوٹ گئے آواز دی چچا کیا فوجیں خیمے تک آجائیں گے قاسم کو یہ گوارہ نہ تھا کہ خیمے تک فوجیں آجائیں مگر ہوا کیا جب حسین نے اجازت دی تو ابا میں لاش کے ٹکڑے لے کر آئے بطابوت آنے والا ہے جیسے ہی ماں فروہ کو بلایا گئے فروہ تیرا قاسم آگیا ماں نے غور سے لاش کے ٹکڑے دیکھے ایک مرتبہ بی بیوں سے کہا بی بیوں آؤ مجھے مبارک بات دو سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے لوسی قاسم کی میت آ رہی ہے ہا یہی حق گریہ ہے قاسم تمہاری مظلومیت کو دنیا رو رہی ہے یا جوان گریہ کر رہے ہیں یا عزدار رو رہے ہیں قاسم کا تابوت آ رہا ہے اللہ جس کے بابا کے جگر کے ٹکڑے گرے تھے ساتھ ساتھ قاسم کے ایک بھائی کا جنازہ اور آ رہا ہے حسن کے اور بیٹے کا تابوت آ رہا ہے ابی بکر ابن حسن کا تابوت زارت کے لیے لائے جا رہا ہے اللہ اکبر بعض روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ جناب دو بیٹوں کے جنازے زارت کے لیے لائے گئے مگر ہاں آپ روتے روتے شاید تھک گئے ہیں کتنی دیر روئیں گے لیکن اس سے پوچھو جو کل بھی رو رہی تھی آج بھی ٹوٹی بھی پسلیاں لے کے روتی بھی آتی ہے جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم باتنے کو جاتی ہے ہائے کتنی غریب ہے زہرہ پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے اللہ اکبر اسی بی بی کا تارات چمن ہے جس کا آپ ماتم کر رہے ہیں لیجئے آپ کے درمیان اب سب اتنا بڑا مجمع میں گزارش کر رہا ہوں کوئی بھی نہیں بولے گا کچھ بھی بلکل خاموش رہیے سنیے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے کوئی امو البنین کہ کے نہ بلائے آئی آواز سنو احساس کے دنیا میں وہ بی بی جب دہلیز پہلی کے آئی تھی تو در کو چوم کے بنت رسول کے بچوں سے یہ کہا تھا میں اس گھر میں ماں کی حیثیت سے نہیں آئی کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں اللہ جس نے اپنے بچوں کو یہ سلیقہ سکھایا تھا زینب بہن نہیں ہے زینب شہزادی ہے حسین بھائی نہیں حسین آقا ہے اللہ جب یہ قافلہ مدینہ سے چلا تھا تو بچوں کو مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا حسین شہید کر دیئے گئے بشیر کہتا میں نے دیکھا ایک بی بی جس کے چہرے پہ روب جلال بزرگ اسا کا سہارہ ایک بچے کی انگلی پڑھ بشیر چھپ ہو جا تو یہ کیا کہہ رہا ہے حسین مارے گئے یقین نہ آتا تھا آواز دی بی علی ابن حسین نے کہا اعلان کر دو کسی سے پوچھا یہ کون ہے کہا پہچانا نہیں ابباس کی ماں ہے ابباس کی ماں چھپ ہو گئے کہ کس نے کہا علی ابن حسین نے یقین آگیا کچھ بولی نہیں نجف کا رخ کیا سنا علی کچھ آپ نے حسین مارے گئے کہ بی بی کہنا کیا چاہتی ہو کہ لگتا ہے یہ میرے بچوں نے حق وفادہ نہ کیا کہ نہ بی بی ایسا نہ کہو کہ اتنا بتاؤ پہلے میرے بچے مارے گئے یا پہلے حسین مارا گیا دیکھا ہے دنیا والوں کو یہ ایسی ماں اللہ ہو پہلے تیرے بچے مارے گئے کچھ بولی نہیں عزیز و بقی میں آئی بنت رسول کی طربت کے پائنٹی بیٹھ گئی اے بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو اللہ اسی امو بنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں محمد ابن علی عبداللہ ابن علی عمران ابن علی جعفر ابن علی اللہ ہو اکبر یہ تابوت زیارت کے لئے لائے جا رہے ہیں آپ کے درمیان امو بنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں بی بی تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو تمہارے بچوں نے حق وفا آدھا کیا جام شہادت نوش کیا دلیری کی جنگ لڑی اللہ ہو اکبر آپ کے درمیان مولا کائنات امیر کائنات کے بیٹوں کے جنازے ہیں بی بی ام بنین جو قبروں کے نشان بناتی تھی اور یہ کہتی تھی میرے بچوں میں تم پہ نہ رو ہوں گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے میں تو باتم کروں گی غریب زہرہ کا اللہ اکبر آپ کے درمیان اب تک تقریبا 68 جنازے گزر چکے ہیں آپ کے درمیان ہیں آپ جنازوں کے درمیان ہیں دیکھو نہ اتنا بڑا مجمع آیا ہے کسی کے ہاتھ بندے تو نہیں کسی کو کسی نے تازیانہ تو نہیں مارا کسی کو کسی نے رونے سے روکا تو نہیں لیکن گیارہ محرم کو تمہارا بیٹا مارا گیا اے زینب بی بی تم نہ ہوتی تو انہیں سارا کون دیتا بی بی تمہارے عظم و استقلال کو زمانہ سلام کر رہا ہے آج یہ جو فرش عزا ہے بی بی تمہاری مرہون منت ہے بی بی تم نے فرش عزا بچھائی سجاد غریب کو اس کے لٹے وے آل محمد کو کبھی کسی نے مسکراتی نہیں دیکھا اس گھر میں رونے کی آوازیں رہتی تھی غور سے سنیے گا بچند لمحے کے لئے اس لئے کہ جس غریب کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اتنے بڑے مزمی میں ہر شہید کا نام لیا تو سب کا تابوت آیا لیکن گواہی دیں گواہی دیں گے نہیں ابھی آسوں پر قابو کیجئے آوازیں روکی مجھے مجھے مجمع تک اپنی بات پہنچا نہیں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے عزیزوں اللہ جانے یہ شہید کی شبیہ ایسی ہے آپ گواہی دیں گے جب یہ شبیہ خانے میں سج جاتی ہے تو آپ آل محمد کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا آل محمد کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا تاریخ کہتی ہے کہ زینب پہلی مدینے میں آئی اب یہ بی بی کھڑی ہوئی بی بیوں کو جمع کی آؤ چلو امہ امو البنین کے گھر چلیں امہ امو البنین کو چل کر پرسہ دے کے آئیں ان کے سارے بچے مارے گئے عزیزوں بی بی پردے میں ملبوس ہوئی میری طرف دیکھنا بہت قیامت ہے دیکھیں میں رونگا تو پھر مسائب کون پڑھے گا میری مجبوری میں نہیں رو سکتا مجھے مسائب آپ تک پہنچانا ہے اس تابوت کا استقبال کرنا ہے عزیزوں بی بی امو البنین کے گھر پہنچی آقا زادی سانیے زہرہ زینب پردے میں ملبوس ٹھہر جائیے میں انتظامیہ سے گزارش کر رہا ہوں چند لمحے کے لئے رکھ جائیے یہ بہت قیامت کا لمحہ ہے یہ سوگوار انتظار کر رہے ہیں اب جو زینب آئی تو امو البنین نے ویران آنگن میں علی کی بیٹیوں کے قدموں کی آہٹ محسوس کی امو البنین نے بی بیوں کا استقبال کیا زینب زینب امہ کلسوم جب آئی تو ایک مردہ بی بی نے کہا زینب شہزادی رو کے کہتی امو ہم تمہارے بچوں کا پرسہ دینے کے لئے آئے ہیں بی بی نے دیکھا ایک مردہ اباس کے بیٹے فضل کو بلایا کہ آج تیرا بابا ہوتا تو بہت خوش ہوتا ایک مردہ زینب بیٹھ گئی اپنے بھائیوں کو یاد کر رونے لگی میری طرف دیکھیں کبھی ایک سے ڈیڑھ منٹ میں آپ کے بی شبیح آنے والی ہے زینب اپنے بھائیوں کو یاد کر رونے لگی امہ تیرے بیٹوں کا پرسہ ہے امہ تیرے لادلوں کا ماتم ہے امہ تیرے کے لئے پانی کی سبیل کرو عباس کا بیٹا اٹھا مسک میں پانی بھرا زینب کی طرف بڑھنے لگا کہ ایک مرتبہ زینب نے قدموں کی آہٹ محسوس کی بی بی نے جو سر اٹھایا تو دیکھا عباس کا بیٹا مسک لے کے آرہا ہے ایک مرتبہ زینب کی چیخ نکل گئی کربلا کا رخ کیا اما روک لو اسے مجھے میرا عباس یاد آ گیا اے عباس شرمندہ نہ ہو نہ تیرے بیٹے نے پانی پہنچا دیا کیا عباس کا علم آ رہا ہے یہ کیسا گریہ ہے ہاں غازی کا علم آ رہا ہے حسین کی طاقت کا علم اللہ آج چودہ سو سالوں کے بعد جب یہ علم آ رہا ہے تو یہ مجمع تڑپ رہا ہے کل کربلا میں بچے تڑپ رہے تھے اللہ غازی کا علم آیا ہے غازی کا علم آیا ہے زینب کے ماجائے کا جنازہ ہے سکینہ کے چچا کا علم ہے آہ حصہ آہ حصہ اللہ عبر یہ غازی کا علم سوگواروں دیکھو مشکہ سکینہ ہے علم دار کے باز اکٹ گئے ہاہ غازی کا علم ہے سکینہ نے بہت یاد کیا و جب تک علم کی زیارت کریں عزیزوں گیارہ محرم کو سکینہ کے ہاتھ بندے ہوئے تھے بی بی کے رخصار پہ تماشوں کے نشان تھے جلا ہوا دامن تھا بی بی گزر رہی تھی اللہ اکبر غازی کا علم ہے ایک مرتبہ سجاد غریب نے سکینہ کے قریب گئے جا کے ایک فقرہ کہا ہے جسے شاعر نے رقم کیا سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے اے غازی کہنا یہ ہے کہ تھے وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گری تھے اللہ زینب کے ماجائے کا علم ہے عباس غازی کا علم ہے عربہ بیعظہ غازی کے علم کی زیارت کیجئے اور خبردار کوئی غازی کے علم کے قریب یہ نہ کہہ دے کہ سکینہ کے رخصار پہ تماشوں کے نشان ہے اے غازی تری بہنوں کی چادریں چھینی جا چکی ہے غازی خیام حسینی میں آگ لگ چکی ہے میں تمام زائرین سے کہہ رہا ہوں سبر کریں آپ جہاں ہیں وہیں رہیں آپ سے گزارش ہے تاکہ اور زائرین زیارت کر رہے ہیں لہٰذا جوانوں آپ کے جذبات کو سلام ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس لئے کہ غازی کے کٹے وے بازوں نے تمہیں تڑپا دیا ہے تم غازی کے کٹے وے بازوں کو سلام کر رہے ہو آہ حصہ حصہ علم کو گزرنے دو تاکہ یہ زائرین زیارت کرتے رہے اربا بیزا میں تمام جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں گزرنے دیجئے علم کو زائرین انتظار کر رہے ہیں دور سے زیارت کیجئے انشاءاللہ یہ تبرکات زیارت کے لئے رکھے رہیں گے آپ آنا جتنا جی چاہے لپٹ کر کے کبھی سکینہ کے رخصار زخمی رخصار کا ماتم کرنا کبھی زینب کی چادر کا ماتم کرنا کبھی ابباس کی مظلومی پیاسو بہانہ لیجئے آپ کے درمیان غازی کا عالم زیارت کے لئے لائے جا چکا ہے آج کربلا کے پہتر پیاسوں کا ماتم ہے بس تین شبیح زیارت کے لئے اور ہے جس کا آپ کو انتظار ہے بس چند لمحوں میں وہ شبیحیں بھی آپ کے درمیان آئیں گی لیکن ہاں سنو سو گواروں یہ شہید جس کا جنازہ نہیں آرہا یہ در نجف ہے ابھی یاقود بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابود بنے گا ازغر بیشیر کا گہوارہ آنے والا ہے یہ شہید پوچھ رہا ہے میری خطہ کیا تھی شہید کا سوال ہے میری خطہ کیا تھی اللہ ایسا کمسن دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے کب تک آنسو بہاؤگے کب تک گریہ کروگے میرے پاس ابھی اتنا وقت ہے کہ میں شہید کے مسائب پڑھ سکوں بس میری طرف دیکھیں گے آپ کے درمیان گہوارہ آئے گا عزیزوں یہ شہید وہ ہے جو دنیا سے اپنے بابا کی مظلومیت کا خیراج لے رہا ہے اس لیے کہ ایسی کمسنی جو اپنے بابا کا کلام بن کے مقتل میں گیا تھا عزیزوں دنیا کی ہر قوم اس شہید کو سلام کر رہی ہے ہمارے ہندو بھائی ہمیں ناز ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستان کے سرزمین پہ رہتے ہیں ہم اس ملک میں جنمے ہیں ہم ہندوستان کے شہری ہیں ہم اس ملک آن بان اور شان کے لیے ہمیشہ سے کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اس لیے کہ زہرہ کے لال نے ہندانے کی خواہش ظاہر کی تھی وہ ہندوستان جہاں جانوروں کی ہتیا کو بھی پاپ سمجھا جاتا ہو وہاں اس بیشیر کے گردن پہ تیر نہ لگتا یہ ازغر پیاسا نہ مارا جاتا اللہ اکبر ہمارے ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائی آپ گواہ ہیں کہ جب بیشیر کا گہوارہ اٹھتا ہے تو اس گہوارے پہ دودھ لے کر آتے ہیں میں بنارس کا واقعہ نقل کرتا ہوں دس محرم بنارس جسے اکثر و بیشتر میں نے پڑھا ہے بنارس میں دس محرم کا جلوس بڑی شان کے ساتھ اٹھتا ہے وہ تیرت کی نگری ہے جہاں سنات اندھرم کے لوگوں کا آستہ ہے وشواس ہے اور ہمیں بھی ناز ہے اپنے ملک پر ہندوستان کی سرزمین بنارس میں دس محرم کا جلوس گزر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جلوس کے آگے آگے ہماری تہذیب یہ ہے کہ ہمارے بزرگ آگے چلتے ہیں اس لیے وہ جلوس پر نظر رکھتے ہیں اسی جلوس میں ایک بزرگ جو جلوس کے آگے آگے چل رہے تھے ان کی چند ہیدو عورت نے ان کے سوال کو محسوس کر لیا کہ تم یہ پوچھ رہے ہو جاننا چاہتے ہو میں بار بار کیوں پوچھ رہی ہوں مجھے انتظار رہے جاننا چاہتے ہو کہ میرے ساتھ آؤ انہیں لے کر کہ اپنے گھر گئی جب گھر پہنچے یہ تو گھر کا کہا تو یہ گھر میں داخل ہوئے گھر کے دہلیز میں لے کے آئی کہ آؤ میرے سہن میں آنگن میں چلو آنگن میں لے کے گئی تو کیا چھوٹا سا بچہ جو رو رہا تھا کہ میں اسی لئے پوچھ رہی تھی جلوس کتنی دور رہ گئے آئے اس نے پوچھا تو کیا ہماری وجہ سے کوئی دقت ہو رہی ہے میں جلوس کو رو دوں کہ نہیں جلوس کو رو رہے تو نہیں کہتی کہ پھر یہ رو کیا بیمار ہے کہ بیمار بھی نہیں کیا کوئی عذیت ہے کہ عذیت بھی نہیں کہ پھر یہ رو کی رہا ہے اس لئے تو پوچھ رہی تھی کہ جلوس کتنی دور رہ گیا کب بتاؤ نہ ہمیں تو بالو میں کیا کہتی ہم نے جب سے سنا ہے کہ بابا حسین کا چھے مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا ہم اس دن دس محرم کو جب تک جلوس گزر نہیں جاتا ہے ہم اپنے گھر کے بچوں کو ان اور پانی نہیں دیتے یہ ہندوستان یہ شہید کو دنیا سلام کر رہی عزیز و ٹھہر جائیے ابھی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں مسائب پڑھ سکتا ہوں میں جلدی جلدی تابود نکل وائے ہیں آپ کے سامنے شہید کا کوئی تشنا نہ جانے پائے آزربائی جان ایک ایم کو قریب سے دیکھا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ جب تم سیاہ لباس پہل لیتے ہو تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اس نے دیکھا کہ محرم کا چاند فلک پہ نکل آیا تھا ازادار گزر رہے تھے اس نے دیکھا کہ چند بچے بزرگ عورتیں گزر رہی ہیں ننگے پیر گریبان چاہ سر پہ گرد پڑی ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اس نے اپنے سیکریٹری سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں رو رہے ہیں کہ یہ حسینی ازادار ہیں محرم کا غم مناتے ہیں اس نے پوچھا محرم میں کیا ہوا تھا اب اسے یاد آیا اس نے پڑھا بھی تھا کربلا اب اس کا دل آیا اس نے کہ ان کی کوئی خاص تاریخ کہا ہاں دس محرم آشور کا دن کہ اس دن یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا جلوس نکلتا ہے کہ کہاں سے اس نے کہ شہر کے اس ازا خانے سے اس نے پوچھا ازا خانہ کیا ہے اس نے کہ ٹیئر ساؤس آنسووں کا گھر جسے امام بڑا ازا خانہ حسینیہ اس نام سے وہ یاد کرتے ہیں کہ اچھا کرتے کہ ایک کا جلوس نکلے گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس دن مجھے بتانا میں بھی شریک ہونا چاہتی ہوں میں دیکھنا چاہتی ہوں اس کا کیفیت دیکھ کر کہ اسے ایسا محسوس ہوا دس محرم کی تاریخ آئی ایک اونچے مقام پہ آکے بیٹھ گئی اپنے ساتھ سین عورتیں بچے زی سب چلے جا رہے ہیں جیسے آزا خانے کی طرف جا رہے تھے یہ بیٹھی سارے منظر کو دیکھ رہی تھی چودہ سو سال کے بعد سیکریٹری کربلا بتا رہا تھا یہ سن رہی تھی ذرا سنیے گا عزیزوں جیسے ہی مائی کون ہوا مجل شروع ہوئی تو ایک مرتبہ اب جو رونے کی آواز آئی تو یہ پریشان ہو گئی اس نے پوچھا یہ رو کیوں رہے ہیں کہ لگتا ہے کربلا والوں کی شہادت پڑھی جا رہی ہے بھئی ایک مرتبہ اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے کہ کیا ہوا اب جو ماتم کی آواز آئی تو کہا یہ اتنی تیز تڑپ کیوں رو رہے ہیں کہ لگتا عباس کا علم آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ سمبولک علم ہے یہ کربلا کے حسین کی فوج کا کمانڈر تھا جو بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا اسے پانی نلا نے دیا مشکتی اس پہ تیر چلایا اس نے کافسوس پانی لے جانے دیتے بچوں کے لیے بچوں نے کیا بگاڑا تھا اس کے بعد اس نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے کہ اب یہ کیوں رو رہے ہیں کہ لگتا حسین کے اٹھارہ برس کے بیٹے کا تابوت آ رہا ہے سیکریٹری بیان کرتا رہا یہ سنتی رہی پھر اس نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں کہ اب کیوں رو رہے ہیں کہ یہ تو گھوڑا ہے کہ ہاں انسان جب اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے تو یہ جانور آئینہ دکھاتا ہے یہ اپنے مالک کا وفادار تھا یہ نہ ہوتا تو حسین کے خیمت تک کوئی بتانے والا نہ تھا اس نے اپنے آقا کا خون مل کے اس کے چار برس کی بیٹی کو جا کے خبر دی تھی کہ بابا کا انتظار نہ کرنا شام ڈھل رہی ہے اللہ اکبر یہ کربلا بیان کرتی رہی سنتی رہی یہ کربلا بیان کرتا رہا بس میں ختم کر رہا ہوں آپ کے بیچ میں شبیح آنے والی ہے ایک مرتبہ یہ یاد رکھیے کہ عورت ہے ایم بیزڈر ہے راج دودھ ہے کربلا سن رہی ہے سیکریٹری سنا رہا ہے یہ رو رہی ہے کہ اچانک اس نے دیکھا اسی غریب کا گہوارہ ہے اب یہ کہتی یہ تو بچوں کا جھولنے والا جھولا ہے کہ ہاں ہاں حسین کا چھے مہینے کا بچہ تھا کہ ہوا کیا تھا کہ وہ پیاسا بہت تھا اس کی ماں نے حسین سے کہا تھا اس بچے کو مقتل میں لے کے چلے جاؤ میرا بچہ پیاسا بہت ہے کہ پھر کیا ہوا کہ تیز دھوب تھی حسین نے ابا کے دامن میں چھپایا اسے لے کے لئینوں کے درمیان آئے لاکھوں کی فوج تھی بچے کو جیسے ابا کا دامن ہٹایا پوچھتی یہ پانی ملا کہ نہیں پانی نہیں ملا کہ پھر کیا ہوا کہ حسین نے جلتیوی زمین پہ لٹا دیا اب یہ میرے ورڈ نہیں ہیں مقتل کے فقریں نہیں ہیں ایک ماں کا ایک بیوی کا جو ماں ہے نا اس کا جملہ سنیے کہ کیا کہا تم نے حسین نے جلتی زمین پہ لٹا دیا پھر تو اس معصوم کے پیٹ پہ چھالے پڑ گئے ہوں گے پھر تو اس معصوم کی پیٹ پہ چھالے پڑ گئے ہوں گے کہ پھر کیا ہوا کہ حسین نے اسے اپنی آغوش میں اٹھا لیا کہ پانی ملا یا نہیں ملا با قیامت ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ میں شبیح آنے والی ہے کہ پانی ملا یا نہیں ملا وہ کہتا ایک نے ایک کو اشارہ کیا ایک نے ایک کو اشارہ کیا یہ کہتی ہے تھانکس گوڑ اب سیکریٹری رونے لگا اس نے کہا تم کیوں رو رہے ہو تم کیوں رو رہے ہو یہ رو کے کہتا پانی نہیں ملا کہ پھر تمہیں نے تو کہا ایک نے ایک کو اشارہ کیا پانی نہیں ملا کہ پھر ایک بڑا ستیر ایک بڑا ستیر جیسے اس نے تیر کا نام سنا جی ایم ڈیس ڈر بے ہوش ہو گئی سیکریٹری پریشان ہوا چہرے پہ پانی ڈالا گیا اب جب ہوش میں آئی تو اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کے کہتی مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا اللہ آج چودہ سو سال کے بعد ایک ماں کو سن کے پرداشت نہ ہوا ہائے رے رباب اے رباب بی بی ترہ چھے ماں کا لال بی بی جس کا گہوارہ آیا ہے ازادار رو رہے ہیں بی بی جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں اللہ ہو اکبر یہ ششمہ مجاہد کا گہوارہ ہے اے ششمہ تمہاری غربت کو دنیا سلام کر رہی ہے اے بیشیر تمہاری غربت کو لاکھوں سلام ہو بیشیر ششمہ علی ازغر کا گہوارہ آپ کا درمیان سے گزر رہا ہے ماں جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں اپنے دامن میں لیے رہی عزیزوں ازغر کی ماں جو دن کی دھوپ اور رعب کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی مجھے اتنا وقت دے دیجئے کہ یہ گہوارہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں یہ رونے والے بہت دے سے انتظار کر رہے ہیں سکینہ کے اس ننے بھائی کو سلام کرنے کے لیے حسین کے اس پیاسے کو سلام کرنے کے لیے جو اپنے بابا کی مظلومی پہ خود کو گہوارے سے گرا دیتا ہے بابا کی نسرت کے لیے مقتل میں گیا اس بیشیر کو سلام کر رہے ہیں رباب جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی جس بی بی نے یہ اہد کیا تھا کہ میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی چوتھے امام جب آئے اور یہ کہا اممہ کربلا رونے کے لیے کافی ہے اممہ سائے میں چلیے تو رباب نے کہا تھا میرے لال بیٹے کی حیثیے سے کہنا امم کی حیثیے سے نہیں کہنا میرے لال بیٹے کی حیثیے سے سجاد غریب نے روکے کہ اممہ کربلا رونے کے لیے کافی ہے اممہ سائے میں چلو کہ میرے لال اگر تم کہتے ہو تو میں تیار ہوں مگر ایک شرط ہے کہ اممہ وہ کیا کہ تم خون کے آنسوں رونا چھوڑ دو میں سائے میں چلی جاؤ گی کہ اممہ کیسے خون کے آنسوں رونا چھوڑ دو جب سب پر نظر پڑتی ہے تو کربلا یاد آتی ہے میرے لال میرے لال میرے لال سجاد بیٹے کی حصے سے کہنا کہ اممہ سائے میں چلو تاریخ کہتی ہے رباب جس نے اپنی زخمی ہاتھوں کو آسمان کا رخ کیا بارے لہا میری بچی تمہچے کھاتی رہی میں نے کچھ نہ کہا شمر نے جب بالیاں چھینی تو میری بچی کی چیخ نکل گئی میں نے کچھ نہ کہا میرا سغر پیاسہ مارا گیا میں نے کچھ نہ کہا میرے واریس کا لاشہ بے کفن پڑا رہا میں نے کچھ نہ کہا معبود ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں ایک امام حکم دے رہا ہے رباب کی لاج رکھ لے عزیزوں سجاد غریب سے زینب نے کہا سجاد موت کی زردی رباب کے چہرے پہ اصغر کی سکینہ کی ماں مر گئی عزیزوں بی بیوں نے کہا چلو دامن میں دیکھیں ذرا بی بی کے ہے کیا جو راکت کی تاریخی میں دیکھتی ہے اور روتی ہے اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا اصغر کے گہوارے کی جلیوی لکڑی ہے سکینہ کے کانوں کے گوشوارے یہ ماں کے پاس بچا کچھ بھی نہ تھا عزیزوں وہ گہوارہ پہنچ گیا لیجی آزادار پیچھے زیارت کر رہے ہیں رو رہے ہیں آئیے اب میں گزارش کر رہا ہوں ایک اور کم سین شہید کا جنازہ رہا ہے جس سے حسین کی تنہائی دیکھی نہ گئی تھی جو خیمے سے مولا کی نسرت کے لیے آیا تھا لئینوں نے اسے بھی شہید کر دیا یہ آقا حسن کی جان ہے آقا حسن کا فرزند ہے آپ کے درمیان عبداللہ ابن حسن کا تابوت زیارت کے لیے لائے ہزارہ آئے خسین ابن علی نے آواز دی تھی میرے لاغ تم کیوں آگئے اللہ اکبر مولا کے سامنے اسے شہید کیا گیا تھا بہت کم سین مقتل روایت بتاتی ہے اس شہید کا جنازہ عزیزوں ایک ہتر جان اصار ایک ہتر مددگار امام مظلوم کے جن کے آپ نے تابوت کی زیارت کر لیا یکے بعد دیگرے تابوت آگئے بس اب قیامت برپا ہونے والی ہے اس لیے کہ یہ سارے جنازوں سے اگر پوچھا جائے تو سب یہ کہتے تھے کہ یہ بچ جائے میں نے مسائب پڑھ دیا آپ نے شاید سنا نہیں سب یہ کہتے تھے کہ یہ بچ جائے عزیزوں بس مجھے اتنا وقت دے دیجئے کہ میں اس غریب کے مسائب پڑھ سکوں جسے کربلا میرولا رولا کے شہید کیا گیا ہے عزیزوں یہ جتنے شہید آپ دیکھ رہے ہیں اس میں حملہ اولا کے بھی شہید ہیں لیکن اکثریت شہیدوں کی وہ ہے اب کوئی آئے جائے گا نہیں چند لمحوں کے لیے اس لیے کہ زہرہ سوال نہ کر لے میرے حسین کا جناز آ رہا تھا اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں سب میری طرف ہم آتنگوش متوجہ رہیں گے بس مجھے چند لمحہ آپ کا چاہیے ہے تاکہ اس غریب کا تابوت اٹھانے کے لیے اللہ جانے کتنی دور سے بہنیں آئی ہیں اے میری پردہ دار بہنوں اپنے ساتھ اپنی بچیوں کو لے کے آئی ہو بہرحال یہ شہر ہے اپنوں کا شہر ہے بچیاں سوال نہیں کریں گی لیکن عام طور پہ بچیاں جب شام ہوتی ہیں تو ماں سے کہتی امہ گھر چلو امہ گھر چلو امہ گھر چلو یہ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی جس کا نام سکینہ تھا جب بابا رخصت ہو کے لوٹ کے نائے شام کاثر کا سورج ڈوب رہا تھا تو رو کے مقتل کا رخ کر کے کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا حسین جب رخصت ہو کے خیمے سے باہر آئے رہوار بھی آئے گا اس تابوت کے ساتھ رہوار کے قریب کھڑے ہوئے رہوار سے مخاطب ہوئے اے میرے اس پہ باوفا آخری سواری ہے مجھے لے کے چل کہتا مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھو تیری چار برس کی بچی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے حسین نے بیٹی کو کلیجے سے لگایا انصاف سے بتائیے آپ پردیس جاتے ہیں جاتے ہیں نا وہ خوش نصیب جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اگر بیٹی چلتے وقت باپ سے یہ کہہ دے بابا نہ جاؤ تو جانے کا دل چاہے گا سکینہ رو کے کہتی تھی بابا وہی جا رہے ہو جہاں سے کوئی لوٹ گئی نہیں آیا کہ بیٹا ترتیب بدل گئی ہے کہ بابا آپ نے بیٹوں کا حق دے دیا ازغر کو اپنے پاس رکھا اکبر کو اپنے پاس رکھا بیٹی کا حق کیا ہے سن رہے ہو نا حسین نے کربلا کی خاک اٹھائی سکینہ کے سر پہ ڈال دی بچی کی چیخ نکل گئی کہ بابا کہ تیرے حصے میں روحوں کی خاک ہے زندان کی تنہائی ہے بیٹا شکوا نہ کرنا ترتیب بدل گئی ہے میرے ساتھ میرا ازغر سوئے گا تو امہ رباب کے ساتھ سونا اب میری طرف دیکھئے حسین رہوار پہ سوار ہوئے مقتل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں رہوار سے کہتے ہیں مگر ہاں اب جو سوار ہونے لگے سن رہے نا سوار ہونے لگے تو کوئی حسین کو سوار کرنے والا نہ تھا مولا نے ایک مرتفع فراد کا رخ کیا آواز دی ابباس جب تم سوار ہوئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا اکبر جب تم مقتل میں گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا اے اونہ محمد جب تم گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا اے حبیب جب تم گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا ہے کوئی جو مجھ غریب کو سوار کرے یہ کہے کہ حسین رونے لگے ایک مرتفع خیمے کا پردہ اٹھا ایک غریب بہن پردے میں ملبوس آئی بھائیہ تنہائی کا ماتم نہ کرنا زینب سوار کرے گی زینب سوار کرے گی بہن نے سوار کیا اللہ اکبر بھائیہ ایک فقرہ ہے عزیزوں تاریخ کہتی ہے پانچ کفن پانچ کفن کتنے کفن پانچ کفن جبریل لے کر آئے تھے کتنے کفن پانچ کفن ایک کفن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھا ایک کفن اپنی بیٹی زہرہ کو دیا ایک کفن اپنے بیٹے اپنے بیٹی فاطمہ کو دیا ایک کفن امیر کائنات حضرت علی کو دیا کتنے کفن ہو گئے تین بچے کتنے دو ننے شہزادے دو دو کفن جو بچے تھے وہ حسن کو دے دیا سنا آپ نے آقا حسن کو کفن مل گیا حسین خالیہ کوئی کفن نہیں گھر کے حجرے میں گئے رونے کی آواز آئی ماں قریب پہنچی دے کا حسین رو رہے ہیں آواز دی میرے لال روتے کیوں ہو کہ امہ میں تیرا غریب بیٹا ہوں امہ سب کو کفن ملا مجھے کفن نہیں ملا امہ سب کو کفن ملا مجھے کفن نہیں ملا آواز دی امہ سب کو کفن ملا زہرہ اپنے بیٹے حسین کو لے کے بابا کے پاس آئی بابا آپ نے سب کو کفن دیا حسن کو دو کفن دیا حسین کو کفن بھی نہیں ملا پیغمبر اکرم رونے لگے آواز دی زہرہ تیرے سارے بچے غریب ہیں حسن کو کفن دو اس لیے دیا ہے کہ ایک بار کفن پنہا کے گھر سے جنازہ نکلے گا تیر برسائے جائیں گے دوبارہ کفن پنہایا جائے گا اس لیے دو کفن مگر تیرا یہ حسین اسے کفن نہ ملے گا عزیزوں سننا بہ ایک فقرہ آپ کے سامنے اس کے بعد تابوت آئے گا تیرا حسین جسے کفن نہ ملے گا عزیزوں ابھی جیسے ہی یہ کہا تو قریب بہن زینب بیٹھی تھی بہن ہے نا برداشت نہ ہوا بہن بھائی کے قریب آئی آنسووں کو پوچھا کہ بھائیہ روح مت بھائیہ آنسو نہ بہا پنجتن موجود ہیں دعا کروا دو اس وقت تیرے ساتھ تیری بہن زینب موجود ہو سب خاموش رہے ایک مطلب زینب نے جیسے ہی کہا زینب موجود ہو کوئی کچھ نہ بولا سب خاموش رہے لیکن جیسے ہی زینب نے کہا بھائیہ اگر تجھے کفن نہ ملا تو زینب اپنی ردہ کا کفن دے دے گی پیغمبر نے کہا نا زینب یہ دعا نہ کروانا عزیزو یاد دلاؤں گیارہ محرم کو زینب اپنے بھائی کے قریب بقی کا روح کر کے کہتی تھی اممہ اب سمجھایا تیرے بچے کتنے غریب ہیں اممہ تیرا بیٹا بے کفار اممہ تری بیٹی کے سر پہ چادر بھی نہیں یا زہرہ یا حسین و غربتہ والیہ و محمدہ عزیزو غریب زہرہ کے تابوت کے ساتھ رہوار آ رہا ہے شبیح زلجنہ اللہ یہ وہ رہوار ہے جس نے حسین ابن علی پہ آنے والے ہر تیر کو اللہ ہو اکبر جب زہرہ کا لال پوچھ پہ ٹھہر نہ سکا ماں نے دامن پھیلایا آواز دیئے میرے حسین کے رہوار لا میرے بچے کو میری آغوش میں دے دے اللہ ہو اکبر ہرانے والے تیر کو اس نے آقا کے زخموں سے نکالا ایک مرتبہ جب دیکھا کہ تیر چل رہے ہیں پتھروں کی باریش ہو رہی ہے تو مقتل کی روایت ہے اس نے کئی دشمنوں کو گھوڑے سے نیچے گرایا ایک مرتبہ اپنے مالک کو خون میں تڑپتا دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو خون میں ملا پیشانی پہ خون مل کر کے خیمے کی طرف چلا چار برس کی بچی جو اس کے قدموں سے لپٹی تھی اس نے خالی رہوار کو آتے دیکھا تیک مرتبہ تڑپ کے کہتی اے میرے بابا کے گھوڑے میں تو کہتی تھی نا میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا یہ بتا اب میں کس کے سینے پہ سو ہوں گی لووہی رہوار آ رہا ہے اللہ جس زہرہ کے لال کو پیاسا شہید کیا گیا اے سکینہ اب بابا کی امید نہ کرنا تیرا بابا مقتل میں مارا گیا زجاد نگف پی اممہ خیمے کا پردہ ہٹاؤ دیکھا نو کے نیزہ پہ غریب زہرہ کا سر تھا لو سی آقا کے سواری رہوار زلجناز زیارت کے لیے لایا جا رہا مارا کا پیاسا شہید کیا گیا میرا ہے مولا سپاہ سامنے چاڑا ترا سے دے ہوئی بیاں مگے فرات تہرے خوز کا ہاتھا تھا مگے فرات تہرے خوز کا ہاتھا تھا مگے فرات تہرے خوز کا ہاتھا تھا اور زمین پہ زیر میں سے شاتی کو دلانا ہے اور یہ سن کے سنگر یہ سن کے سنگر کسی نے یدن پہ ماری دیا مگے فرات تہرے خدا والو سلام کربلا والو مگے فرات تہرے خدا والو سلام کربلا والو